علامہ مولانا حافظ محمد زمان فریدی صاحب جو بہت ہی خوبصورت ارداز میں تلاوتِ قرآنِ مجید کر رہے تھے اور ذکرِ رسول بھی کر رہے تھے ماشاءاللہ دورانِ تلاوت سنہ خانِ مصطفیٰ جناب بھائی اسرار احمد فریدی صاحب تشریف لائے اسیونان خوش آمدی داکھنیا جناب نشاد احمد حاکم صاحب تشریف لائے اسیونانوی خوش آمدی داکھنیا ساڑھی آج دی بزم دے مہمان سنہ خان بہت ہی پیاری آواز بہت ہی پیارا انداز جناب محترم عزت ماب اجاز احمد شاکر صاحب شگرد خاص احمد علی حاکم صاحب وہ تشریف فرمانے انہوں نے گزارش کرنگا کہ برائے کرم اسٹیج دے تشریف لائے ہو محفل دا بقیدہ آغاز ہو چکی ہے ماشاءاللہ بڑا خوب اور سکون محول بنایتا حافظ صاحب نے کہ جو دو دن حشر دے سوال ہونگے حامی ساڑے آمنا دے لال ہونگے اور احمد علی حاکم صاحب کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں اردو ربائی ذرا سمجھنے کوشش کریا جب مزا آئے گا کہ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں جو پوچھا کہ سجدہ کس جا پہ کرنا جواب آیا ان کے قدم کس لیے ہیں اور گناہگار بولے کہ کون اب ہمارا گناہگار بولے کہ کون اب ہمارا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار خاجی خاجہ کتب فرید جناب محترم بھائی اجاز احمد شاکر صاحب جی آیا نوں ست بسم اللہ سڑے ستیج دی زند بنے اسیونا نوں خوش آمدی داکھنے کہ یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں جو پوچھا کہ سجدہ کس جا کے کس پہ کرنا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں یہ دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں غم خار آقا تو غم کس لیے ہیں جو پوچھا کہ سجدہ کس جا پہ کرنا جواب آیا ان کے کرم کس لیے ہیں حافظ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو حاکم صاحب نے اس جملے کو یوں لیا ہے کہ جب حضرت بلال کعبے کی چھٹ پر چڑھ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے مکہ میں ازان دی مو کعبے ایک طرف تھا میں نے مدینہ میں ازان دی مو کعبے ایک طرف تھا میں نے جنگ پدر میں ازان دی مو کعبے ایک طرف تھا یا رسول اللہ میں جہاں پر ازان دیتا تھا مو کعبے ایک طرف کرتا تھا آج میں کعبے کی چھت میں کھڑا ہوں تو مو کس طرف کروں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے بلال میں کعبے کعبہ کعبہ ہوں مو میری طرف کر کے عظام پڑھنا شروع کر دے اور پنجابی کی شاعر کیا خوبصورت لکھتے ہیں کہ حالی اٹھے نہ کمالی اٹھے حالی اٹھے نہ کمالی اٹھے عشقہ تیری عداد تھنگے کہ کعبہ تھلے بلالی اٹھے کہ عشقہ تیری کہ عشقہ تیری عشقہ تیری عداد تھنگے کہ کعبہ تھلے بلالی اٹھے اور میں اپنی روای کو مکمل کروں گا کہ جی دن رات آنکھیں نم کس لیے ہیں ہے خمکھال آقا توکم کس لیے ہیں جو پوچھا کہ سجدہ کس جا پہ کرنا جواب آیا ان کے کرم کس لیے ہیں اور گناہگار بولے کہ کون ہے وہ ہمارا تو بولے محمد کے ہم کس لیے ہیں گناہگار بولے کہ کون ہے وہ ہمارا تو بولے محمد کہ ہم کس لیے ہیں اور اگر ان کو آنا اگر ان کو آنا اگر ان کو آنا حمد فن میں حاکن تو زندہ خدا کی قسم کس لیے ہیں یہ حضور کا ذکر ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا ہمارے پاس وقت کی قلت ہے ہمارے زمن میں تین صناخہ ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دو خطاب ہیں تمہیں سب سے پہلے اس بزم کے پہلے صناخہ سے منتبیسو جناب محترم عزت مہب نشاد علی حاکم صاحب سے قوائیں راکہ کی پاک بارگاہ میں حدیعہ کیدت پیش کریں محبت کے ساتھ استقبال کرنا ہے کوئی زباہ خموشن رہے نعرہ تکبیر اجنی محبت نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری جناب مشاد علی حاکم صاحب